بریک کے بعد خوش آمدید اہم تین بات کریں گے تعلیم سے متعلق اور اس تعلیم سے متعلق جو شعور کے اور علم کے دیب جلاتی ہے لاہور کالج ویمن یونیورسٹی پندرہ شعبہ جات چار سال سے دین سے محروم ہیں اور ویمن یونیورسٹی چار سال سے تین دینز مقرر کرنے سے کاثر ہے اور پندرہ شعبہ جات میں تعلیمی حرج بھی ہو رہا ہے لوگوں کو اور طلبات کو مسائل کا سامنا بھی ہے جس کی وجہ سے معاملات بگڑتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں لیکن ارباب اختیار کی جانب سے معاملات صدارنے کی بجائے معاملات جون کے تو ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ پندرہ شعبہ جات میں چار دینز کی کمی محرومی کی وجہ سے معاملات خراب ہیں لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کی اب تک ان حالات کی وجہ سے سنی نہیں جا سکی اور صورتحال خراب ہے اور وہاں جہاں لوگوں نے علم سیکھنا ہے شعور سیکھنا ہے اور معاشرے میں اس علم کو آگے پھیلانا ہے وہاں یہ صورتحال ہے کہ طالبات جو ہیں وہ دین سے محروم ہیں اور وہ خاص فکیلٹی جس کے تابعے یہ ساری صورتحال آگے بڑھتی ہیں ان سارے شعبہ جات میں اور اس میں بڑے اہم ترین شعبہ جات بھی شامل ہیں اور اس ساری صورتحال میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے بھی خاموشی کا سامنا ہے اور ارباب اکٹار بھی اس پر خاموش ہیں اور صورتحال جو کی تون دکھائی دیتی ہے وہ یونیورسٹی جہاں پر صورتحال بہتر بنائی جانی چاہیے تھی لیکن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے صورتحال کا شاید نوٹیس نہیں لیا گیا اسی حوالے سے ڈاکٹر رکسانہ کاؤسر صاحبہ آپ وی سی ہیں لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی کی بہت شکریہ رکسانہ صاحبہ آپ نے ٹائم دیا سب سے پہلے فرمائیے گا صورتحال انفیکٹ ہے کیا کتنے شعبہ جات میں ڈینز موجود نہیں ہیں اور کتنی دیر سے ایسا ہے جی بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا دراصل ہمارے ہم چار فریکلٹیز ہیں اور اس میں ایک کے اوپر مستقل ہماری ٹائم مطلعین ہیں اور ٹائم کے ہیں وہ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر رکسانہ کاؤسر صاحبہ آپ وی سی ہیں لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی کی اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں پر پندرہ شعبہ جات میں دینز اور چار دینز تقریباً چار سال سے انہیں نہیں لگایا جا سکا اور یہ معاملہ جو ہے اتنا سادہ نہیں ہے کیونکہ چار سال سے یہ معاملہ جنو کا تو پڑا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے علم کی پیاس بھجانا ہوتی ہے ان تک وہ شعور کی شمع نہیں پہنچ پاتی کیونکہ فریکلٹی کی کمی کی وجہ سے ڈاکٹر رکسانہ کاؤسر صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں جی بلکل سن پا رہی ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کتنے عرصہ سے کتنے شعبہ جات میں ڈینز کی کمی ہے دیکھیں جی شعبہ جات جو ہیں ان کے تو ہیڈ آف دیپارٹمنٹس ہوتے ہیں ہمارے ہاں چار فیکلٹیز ہیں جن میں ایک کے اوپر ریگولر ڈین ہے اور تین ایسے ہیں جن کے اوپر انچارج فیکلٹی کام کریں اور فیکلٹیز جو ڈینز ہوتے ہیں انہوں نے رکاپٹر کرنا ہوتا ہے ان شعبہ جات کو لیکن جو ایکٹیو سپرویجن ہوتی ہے وہ ہیڈ آف دیپارٹمنٹ سے ہوتی ہے تو اس لحاظ سے ہیڈ آف دیپارٹمنٹس بلکل موجود ہیں جو کہ پروسیسرز ہیں اور ان سارے جتنے بھی دیپارٹمنٹس ہیں ان کی جو بھی معاملات ہیں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں دوسری رہی بات کہ جو تین ہیں ان میں جو معاملات ہیں وہ بلکل ٹھیک چل دیں لیکن بہرحال ہم نے پرسیو کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کی پری فول ٹائم جو ہے متعین ہو جائیں تاکہ ان کے کام خوش اسلوبی سے چلنا شروع جائیں کیونکہ دینز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ بی سینٹرلائزیشن ہو جاتی ہے ادروائز وہ وائس چانسلر کو خود سارے معاملات کو دینا دیکھنا پڑتا ہے تو اس میں ہم دوبارہ سے اپلیکیشنز بھیج رہے ہیں ایچ ایڈی کو تاکہ گورنر صاحب ان کو متعین کر سکیں طریقہ ایکار کے تحت یہ آپ سے بہت پہلے کا معاملہ چل رہا ہے کتنے عرصے سے یہ معاملات اور یہ سیٹیں جو ہیں یہ پروفیشنل لوگوں کے پاس نہیں ہیں تاکہ ڈیسنٹرلائز بھی ہو جائیں چیزیں اور ایک وی سی جو ہیں انہیں بھی معاملات کو نہ دیکھنا پڑے دین چلائے جی میں رکھلا یہ دو تین سال سے یہ سلسلہ چل رہے اور ہم دوبارہ سے بھیج رہے ہیں تاکہ یہ گزال ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریڈر کنٹرولر اور ریجسٹرار کے لیے بھی اور باقی جو ہماری انفیلڈ پوزیشنز ہیں ان کے لیے بھی ڈیوٹائز بھی کر رہے ہیں اور ان کو فلی سیلیکشن بورٹ کے پرو ان سیٹوں کو بھی فل کیا جا رہا ہے تو ڈرک سب ہے کچھ پتہ چل سکا کہ یہ اب تک معاملہ التوا کا شکار کیوں تھا اور وہ فائلیں جو پہلے بھی لکھی جا چکی تھی وہ اپلیکیشن ساری ان پر عمل درامت کیوں نہ ہو سکا کیا ڈینز کی کوئی کمی موجود ہے یا کیا کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہیں کیا مسئلہ کیا ہے انفیکٹ ہاں جی اس میں دیکھیں ڈینز کے لیے فل پروفیسر کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور ہمارے ہاں کیونکہ کچھ جو پروفیسرز ہیں وہ کالج کارڈر کی ہیں اور کچھ جو ہیں یونیورسٹی کارڈر کی ہیں اب ڈین کے لیے جو ایکٹ کے تحت جو ڈین بن سکتا ہے وہ صرف یونیورسٹی پروفیسر ہی بن سکتا ہے تو وہ جب تک وہ پروفیسرز کی کمی پوری نہیں ہوتی اس لحاظ سے ڈین بنانا مشکل ہو جائے گا لیکن پھر بھی ہماری دو فیکلیٹیز ایسی ہیں جن کے ہم دوبارہ سے کیسز بھیج رہے ہیں اور ان کو پرسیوز بھی کریں گے ایک تو ایڈمنیسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اس میں حرج ہوتا ہے تعلیمی میدان میں کتنا حرج ہوتا ہے کتنا نقصان ہوتا ہے اس کا کوئی تخمینہ آپ بتا سکتی ہیں نہیں دیکھیں تعلیمی لحاظ سے تو کیونکہ ہیڈ آف دیپارٹمنٹ سول رسپونسیبیلٹی اس کی ہوتی ہے کہ دیپارٹمنٹ کے پروگرامز یا اکڈیمک ایکٹیوٹیز کو چلاتا رہے تو ڈائریکلی تو اس کا اس طرح سے افریکٹ نہیں ہوتا کہ مقلاح سے حرج ہو رہی ہوں یا اکڈیمک پروگرامز نہ چل رہی ہوں یا ان کے معاملات نہ دیکھے جا رہے ہوں وہ تو بالکل چل رہے ہیں لیکن انتظامی لحاظ سے یہ ہے کہ اوبرسی کرنا ہوتا ہے دین نے تو وہ ظاہر ہے ضروری ہے ہر ایک لیومنٹ میں لوگوں کا ہونا ضروری ہے لیکن پڑھائی اس لحاظ سے سٹوڈنس کا کوئی نقصان نہیں گا جتنا میرا ناکس علم کہتا ہے کہ ایک دین جو ہیں وہ بڑے اچھے ریسرچر بھی ہوں اگر اور اپنے سبجیکٹ میں جیسا کہ وہ بامیہ روج حاصل کر چکے ہوتے ہیں تو بہت سارے دینز ہم نے جامعات میں یونیورسٹیز میں خود کلاسیں پڑھاتے دیکھیں تو اس لحاظ سے ایکڈیمیکلی بھی آپ سمجھتے ہیں وہ بڑا اچھا کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جو دینز بننے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے اندر کے پروفیسرز ہی بننے ہیں تو وہ تو ابھی بھی وہ پڑھا ہی رہے ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھا نہیں رہے جو بھی پروفیسرز جو کہ پروفیسرلی دینز بن سکتے ہیں وہ آلریڈی بھی ایکٹیوی ایکڈیمیک پروگرامز کے اندر حصہ لے رہے ہیں ریسے سپرویجن بھی کر رہے ہیں اور ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ ڈکٹر رکسانہ کاؤسر صاحبہ آپ وائس چانسلر ہیں لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی کی اسی حوالے سے مزید ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ چیرمن ایچی سی ڈکٹر نظام الدین صاحب لائن پر مجود ہیں ڈکٹر سب بہت شکریہ ڈکٹر سب لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی پندرہ شعبہ جات چار سال سے دین سے محروم کیا ردی عمل ہے آپ کا کیا کہیں گے پندرہ شعبہ جات میں تو دین نہیں ہوتے دین تو فیکلٹی میں ہوتے ہیں دین تو فیکلٹی سے تین یا چار یا پانچ ہوں گی پندر دپارٹمنٹ کے ہیٹے چیرمن ہوتے ہیں ڈکٹر سب چار فیکلٹیز ہیں چار فیکلٹیز میں ان کے پاس ایک ریگولر ہے تین خالی ویکنٹ جگہ نہیں خالی نہیں ہوگا لیکن دین بننے کا مطلب ہے دین کے لئے پہلے آپ کو پروفیرسر یونیورسٹی کا ہونا چاہیے پروفیرسر نے دین نہیں بن سکتا اور پروفیرسر بندے بندے ٹائم لگتا اور خاص کا یونیورسٹی بڑھ گئی ہے ہمارے پنجاب میں اس وقت ہمارے پاس 31 یونیورسٹیز ہیں اس کے لئے ہر یونیورسٹی کے لئے اگر آپ پانچ پانچ سکلٹی لگائیں گے تو بہت سارے پروفیرسٹیز ہیں یہ بڑا جلدی سے انہوں نے اس کی بنا دی ہم نے ہشتہ ہشتہ بننے کے دین دین کے ایک ایڈوینسٹیو پوزیشن ہے تیکنی تیچنگ کا روڈ ہے اور زیادہ پر پروفیرسر لیکچرر دین کے ساتھ پروفیرسر کے ساتھ کام اس کو دین کو دے دیتے ہیں اچھا یہ اب یونیورسٹی کی جانب سے دوبارہ وی سی صاحبہ فرماری تھی کہ آپ کو پروپوزر بھی بھیجائے آپ کو اپلیکیشن بھی بھیجی ہیں اور تین چار سال سے اس کی کوئی ٹیکنیکل وجہ بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آم ویورز جو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ دین کی شورٹیج ہے اس لیول کے فل پروفیرسر موجود نہیں ہیں 2 وہ catches وہاں پہ پروفیرسر دن میں سے ایک پروفیرسر دن بنتا ہے وہاں کے پروفیرسر شہر ووڈین بنتا ہے جو پروفیرسر ہوں گے کئی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اسے پروفیرسر ہوں گے اس میں سے ایک پروفیرسر دن بنے گا اور دین کا پنکشن منیجمنٹ میں ہے اور جب دین نہیں ہوتا catastrophic ایکٹنگ کا چار دیتے ہیں ڈریکٹر بنا دیتے ہیں اگر موجود ہوں تو ڈی سینٹرلائز معاملات ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ سے وی سی جو ہے اس پر برڈن کم ہو جاتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کو وی سی کو برائے راست نہیں دیکھنا پڑتا یہ بات بھی ضرورت ہے یہ بات ہاں ضرورت ہے بلکل ضرورت ہے دین ہونے سے شیئر ہو جاتا ہے برڈن منجمنٹ وہاں پہ جلا جاتا ہے لیکن کوئی نمک ایکسٹنگ بنتا ہے دین کو وہ بھی شیئر کر لیتا ہے لیگلی دین کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس میں لاہور میں کتنی یونیورسٹیز اور جامعات ہیں اور ان کی کوئی فکیلٹیز کوئی آپ ڈیٹا اگر شیئر کرنا پسند فرمائے جہاں دینز موجود نہیں ہیں اور وہاں بھی یہی ریزننگ ہوگی کہ وہاں ڈپارٹمنٹس میں فل پروفیسر وہی دین بنیں گے جو آپ فرمارے تھے دیکھیں دنیا میں پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ دین کی پوزیشن کو بھی لوگ اربیٹراز کرتے تھے جہاں پہ زیادہ پروفیسر وہاں پر اپلائے کرکا سکتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک دین بنتا ہے ایکٹ کے اندر اسی رسطی کا پروفیسر میں سے دین بنتا ہے لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر اپن کمپٹیشن کرا جائے دین بہا سے آ سکتے ہیں کہ ہمارے ابھی تک ایکٹ میں اچھے کچھ تبدیلی نہیں آئی اچھا ڈرک سب آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایکٹ میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے ڈی فارمز کے اعتبار سے پوچھنا چاہے بہت شکریہ چیئرمن ایسی سی ڈکٹر نظام الدین صاحب ہمارے ساتھ لائن پر مجھو تھے اس کے لئے کونیوں کے طریقہ ڈونڈنا پڑے گا تاکہ ہمارے پاس جہاں پر زیادہ ایکسسس فیکلٹی موجود ہے کسی اور اندرسٹی میں وہاں چاہ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت دوڑا پہلے فیکلٹی کو تیار کرنا پڑے گا انٹرلیکچولی کو ایکسپیکسٹیشن یہ ہوتی ہی کہ ہم جیسے وہ پروفیسر بنیں گے بہت شکریہ چیئرمن ایسی سی ڈکٹر نظام الدین صاحب ہمارے ساتھ لائن پر مجھو تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اس میں ہمیں ترمیم کرنے کی بھی ضرورت ہے اس ایکٹ میں ترمیم کریں گے تو صورتحال جو ہے وہ شاید بہتری کی طرف بھی جائے شورٹ بریک لیں گے بریک کے بعد جواب پس آئیں گے تو دیگر موضوعات پر بات کریں گے